وہ چھتی سی زندگی ہے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے ہم مسلمان ہیں ہماری جان اور مال اسلام کے لئے ہمارا جینا اور مرنا اسلام کے لئے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اللہ کے دین کو پھیلانا اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا گاؤں گاؤں بستی بستی سب سے توبہ کروانا سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا یہ ہمارا کام ہے صحابہ کو سمجھ میں آئی نکلے اللہ کے راستے میں گھروں کو چھوڑا گروہوں کو چھوڑا اس سے بڑھ کر مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کی مجلس آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا اس کو بھی چھوڑا اور جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر حضرت محاس رضی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے روانہ فرمایا اور آخر میں فرمایا محاس عسائل لا تلقانی بعد عامی آزا ولعل ستمر بمسجدی آزا وقبری محاس جب حبیس ہوگی نا میری قبر پہ گزروں اوہ زخصہ میری تمہاری آخری ملاقات اشارہ کر دیا حضرت محاس سمجھ گئے یہ آخری ملاقات ہے فبکا معاز جشان لفرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محاس پھوٹ پھوٹ حضرت محاس پھوٹ کے رو پڑے حضرت محاس پھوٹ کی جدائی میں یہ نہیں کہا حضرت میں تو آپ کے پاس رہوں گا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا آپ کی مجلی سے باتیں سنوں گا جو رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر پھر جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں جب پھوٹ پھوٹ کے روئے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی پانی بھرایا آپ نے چہرہ مدینہ کی طرف پھیرا اور فرمایا محاس میرا قرب چاہتے ہو تو سرو میرا قرب تو تقلے پر ملے گا کوئی بھی ہو اور کہیں کبھی رہنے والا ہو یا ایوہ الذین آمنو قودلو انفار اللہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ بہترین کھانے کھانا اسے کسی کی